جی تلاوت کر لیتے ہیں عوض باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لِلَا فِي قُرَيشِ لِلَا فِي حِمْ رِحْلَةَ الشِّطَاءِ وَصَيْفَ فَلْيَابُدُ رَبَّ حَذَ الْوَيْتَ الَّذِي يَتَعَمَهُمْ مِن جُوْا وَآمَنَهُمْ مِن خَوْف صدق اللہ الرحمن الرحیم آج ہم نے پاس پہ پتری ڈسکس کرنا ہے یہ ہیٹ مانسر کا ٹیسٹ تھا دوہزر سولہ میں یہ پیپر ہوا تھا منجاب پبلک سروس کمیشن کا تو اس کو سٹارٹ کرتے ہیں question show ہو رہے ہیں آپ لوگ yes sir ہو رہے ہیں sir question number one ہے USP stands for یہ کمپیوٹر کے پورشن سے ہے gk کا question ہے universal serial bus USP جو ہے universal serial bus first mosque of islam islam کی جو پہلی مسجد ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو سب سے پہلے مسجد بنائے گی وہ مسجد ایک قبہ ہے correct sequence of levels of effective domain effective جو cognitive domain ہے اس کے چھے لیول ہیں effective کے جو ہے وہ پانچ ہیں اور psychomotor کے ساتھ لیول ہیں ساتھ لیول ہیں psychomotor ڈومین کے تو جو effective ڈومین ہے جو جس کو 1964 میں crathol نے introduce کروایا تھا اس کے پانچ جو ہے وہ لیول ہیں ان میں lowest level receiving ہے اور highest correct rising ہے اور ان کا correct sequence ہے receiving responding valuing organizing and characterizing sometimes یہاں پہ receiving کی جگہ attending بھی ہوتا ہے arvoc سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں اس کو یا revoc سے بھی اگر arv یہاں پہ موجود ہو تو receiving یا attending سے سیم مطلب اس کا ہوتا ہے question number four ہے cognitive domain is related to cognitive domain کے چھے لیول ہوتے ہیں knowledge comprehension application analysis synthesis and evaluation تو یہاں پہ تین جو ہے وہ mention ہے option d اس کا درست جواب ہے کہ یہ ان سب سے ڈیل کرتا ہے ویسے cognitive domain جو ہے اور مختلف طرح سے پوچھا جا سکتا ہے کہ cognitive domain is related to یا deals with thinking بھی آ سکتا ہے mind بھی آ سکتا ہے intellect بھی آ سکتا ہے knowledge بھی آ سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ سارے جو اس کے لیولز ہیں ان کے علاوہ چھے لیولز ان کے علاوہ کوئی بھی نام آ سکتا ہے وہ میں نے آپ کو سارے بتا دی temporary memory is RAM random access memory random access memory وہ کمپیوٹر کی temporary memory ہوتی ہے NBCT stands for national bureau of curriculum and textbook اچھا یہ جو national bureau of curriculum and textbook ہے کل میں نے بتایا تھا یہ کس سال بنا تھا 1967 ٹھیک ہے اور اس کو اس کا دوسرا نام کیا ہے curriculum wing اس کا second name انیس سو سٹھ سٹھ میں یہ بنا تھا اور اس کا دوسرا نام national bureau of curriculum and textbook اس بک کا curriculum wing ہے knowledge gain through seeing ہمارے five senses ہیں تو سب سے زیادہ مائک اپنے off کر دیں سب سے زیادہ جو knowledge ہم gain کرتے ہیں وہ دیکھنے سے کرتے ہیں seeing سے 75% knowledge ہم gain کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آتا ہے listening سننا سننے سے ہم 45% knowledge gain کرتے ہیں اور اس کے بعد آتا ہے seeing listening یہ تو نہیں آتا سر 45% نہیں آتا سر listening سے 75% سیکسٹین پرسنٹ سوری سیکسٹین پرسنٹ آہ 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 سیونٹی پرسنٹ جی سیونٹی پرسنٹ جو ہے یہ ہم gain کرتے ہیں seeing سے اور سیکسٹین پرسنٹ ہم آہ listening سے کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر اگلا کون ہوتا ہوتا ہے پھر 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 ترٹین ہے سیونٹی پائی پھر ترٹین دین سیکس آہ 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 سیونٹی فائی پرسنٹ جو ہے آہ 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 مختلف یہ چیزیں ہیں میں بتا دیتا ہوں ایک ہے کہ ہماری جو انگلیش لینگویج کمیونکیشن سکیلز ہیں وہ ہیں فور کتنی ہوتی ہیں چار لیسننگ سپیکنگ ریڈنگ اینڈ رائٹنگ ٹھیک ہے لیسننگ سپیکنگ ریڈنگ اینڈ رائٹنگ اچھا اب اس میں نے ٹائم ڈیووشن ہے کہ لیسننگ کو کتنا ٹائم دینا چاہیے اور اس کے بعد سپیکنگ کو پھر ریڈنگ کو اور پھر رائٹنگ کو لیسننگ کو جو ہم ٹائم ڈیووٹ کرتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں فورٹی فائی پرسنٹ کتنے پرسنٹ فورٹی فائی پرسنٹ پھر آتا ہے سپیکنگ سپیکنگ کو ہم جو ٹائم دیتے ہیں وہ دیتے ہیں تھرٹی پرسنٹ ٹھیک ہے اچھا یہ کتنا ہو جائے گا ٹوٹل سیونٹی فائی اس کے بعد آتا ہے لیسننگ سپیکنگ ریڈنگ کو ہم دیتے ہیں سولہ فیصد اب یہ کتنا ہو جائے گا ٹوٹل سر سپیکنگ کو کتنا دیتے ہیں ٹوٹی فائی اس کو ہم ٹوٹی فائی پرسنٹ دیتے ہیں سپیکنگ کو سب سے پہلے لسننگ کو سوری لسننگ سپیکنگ ریڈنگ رائٹنگ یہ کریکٹ سیکوئنس ہے لسننگ کو فوٹی فائی پھر دوسرے نمبر پہ ہے سپیکنگ کو تھرٹی پھر تیسرے نمبر پہ آتا ہے ریڈنگ اس کو سکسٹین اور آخر پہ رائٹنگ اس کو نائن پرسنٹ یہ دو مختلف نمبر ہیں مختلف چیزیں ہیں دونوں اس میں یہ لکھ لیں جنہوں نے پہلے نہیں پڑھا یا لکھا وہ بک میں یہ موجود ہوگا دوسری طرف ہے نالج کو جو ہم گین کرتے ہیں اپنے فائیو سینسز سے وہ نالج جو سینسز سے ہم گین کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں سینس پرسپشن بھی اس کو کہا جاتا ہے سینس پرسپشن امپیریکل نالج امپیریکل ایکسپیرینسز اب اس میں بھی جو ہمارے فائیو سینسز ان میں سب سے پہلے آتا ہے سینگ دیکھنا دیکھنے سے ہم جو ہے وہ پچھتر فیصد پھر دیکھنے کے بعد ہے سننا سننا سینگ لسننگ اب جو سننا ہے اس کے لئے تھرٹین پرسنٹ ہم نالج جو گین کرتے ہیں وہ سننے سے کرتے ہیں اچھا اس کے بعد جو ہے ٹچ چھونا چھو چھونا سے ہم جو ہے وہ چھ فیصد نالج گین کرتے ہیں پھر ہے سمیل اور پھر ٹیسٹ دونوں سے تین تین فیصد ہے تو یہ دونوں کی سو سو پرسنٹ جو ہے وہ بن جاتی ہے ٹوٹل جی آپ لکھ لیجئے گا ایم اے او کالج اپگریڈڈ انٹو یونیورسٹی انیٹین ٹوٹی ون انیس سو پچھتر میں یہ بنا تھا حالی گھڑ کے اندر انیس سو ستتر میں یہ سکول بنا تھا انیس سو پچھتر میں انیس ستتر میں یہ کالج بن گیا پھر انیس سو اکیس میں یہ یونیورسٹی بنا یہ تینوں ڈیڑھ سی امپورٹنٹ ہیں پوچھے جاتی ہیں سورہ انہل انہل میں جو ہے انہل کا مطلب کیا ہوتے اس کا مطلب ہوتا ہے شہد کی مکھی اسی طرح ایک سورہ ہے سورہ انکبوت انکبوت کا مطلب ہوتے سپائیڈر اسی طرح ایک سورہ ہے سورہ انمل اس کا مطلب ہوتے آنٹ چیونٹی سورہ البکرہ ہے بکرہ کا مطلب ہوتے گائے یہ جو چار نام یہاں اور منشن ان کے میں نے آپ کو بتا دیا سورہ قرآن تو الالک ہے سورہ جو سب سے پہلی سورہ اتری تھی یہ غارِ ہرہ کے اندر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ چالیس سال کی عمر میں پہلی جو وہی نازل ہوئی تھی یہ سورہ الالک تھی اور اس کی پہلی پانچ آیات بسم اللہ الرحمن الرحیم اکرہ بسم ربک اللہ خلق قلق الانسان من الک اکرہ و ربک اللہ کرم اللہ اللہ مبیل کلم یہ پانچ آیات جو ہے وہ نازل ہوئی تھی چالیس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تھی تئیس سال میں قرآن مکمل ہوا تھا فاسٹیسٹ میموری آف کمپیوٹر اس کیشے کنیکشن آف یہ جنرل نالج کی کوسٹن ہے سارے کنیکشن آف انٹرنیٹ ویدین ای بیلڈنگ ار نیر بائی بیلڈنگ ایک بیلڈنگ کے اندر جو کنیکشن ہوتے ہیں اس کو لین کہتے ہیں لوکل ایریا نیٹورک اور ایک شہر کے اندر جو کمپیوٹر کے نیٹورک ہوتے ہیں جیسے سی سی ٹی وی کیمرہ ایک مکمل شہر کے وہ میٹرو پلیٹن ایریا نیٹورک ہوتا ہے ایم ای این مین پھر ہوتا ہے انٹرنیٹ یعنی مختلف پوری دنیا کے اندر جو انٹرنیٹ کے کنیکشن ہے اس وقت ہم جس نیٹورک سے کنیکٹڈ ہیں وہ وین ہے وائیڈ ایریا نیٹورک ٹھیک ہے یہ ملکوں شہروں علاقوں مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ مختلف کونٹیننٹس میں لوگ آپس میں جس کے ترو کنیکٹ ہوتے ہیں وہ وین ہوتا ہے ہمارے ہاں دو مین سیزن ہوتے ہیں کراپ سوئنگ کے ایک ہوتا ہے ربی سیزن ایک ہوتا ہے خریف سیزن اس وقت اب جو سیزن چل رہا ہے نا یہ ربی سیزن چل رہا ہے اکتوبر دسمبر کا اس میں عام جو ہے وہ عام ہمارے جو فصلات ہیں اس میں ہم گاشت کرتے ہیں گندم کو چنہ کو سرسوں کو یہ ہماری جو ہے وہ ہوتی ہیں فصلات دوسری ہوتی ہے خریف خریف جو ہے یہ ہم یہ تقیباً مئی تک جا کے یہ جو اس کا سیزن آف ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر اس کا سیزن شروع ہو جاتا ہے خریف کا سیزن تو اکتوبر سے دسمبر یہ سوئنگ سیزن ہوتا ہے ربی کراپس کا اس میں پھر ہم جو ہے وہ مونگ ہے کباس ہے گنہ ہے یا اور سورج مکھی ہے وہ فصلیں جو ہے وہ ہم کاشت کرتے ہیں فرسٹ ایڈوکیشنل انسٹیٹیوٹ ان دہ ہیسٹری آف اسلام چاول بھی اس میں ہاں چاول بھی اس میں آتا ہے جی بلکت فرسٹ ایڈوکیشنل انسٹیٹیوٹ ان دہ ہیسٹری آف اسلام پہلا جو تعلیمی ادارہ تھا وہ دار ارکم تھا حضرت ارکم بن ابی الارکم ایک صحابی ہیں تو ان کے گھر میں یہ مکہ شریف میں اسٹیبلش کیا گیا تھا اور جو صوفہ ہے وہ مدینہ کے اندر جو مسجد نوی ہے اس کا ایک گہاتہ تھا تو وہ یونیورسٹی تھی فرسٹ ایڈوکیشنل انسٹیوٹ یا فرسٹ سکول جو ہے پہلا اسلامک سکول وہ دار ارکم ہے اور پہلی اسلامک یونیورسٹی اسلامک سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک سے آن ورڈ ٹھیک ہے تو پہلی جو ہے وہ پہلا سکول دار ارکم ہے پہلی یونیورسٹی ریزیڈنشل یونیورسٹی وہ صفحہ تھی صفحہ میں صحابہ کرام جو رہتے تھے ساؤتھ افریقہ کی ٹوٹل نیشنل لینگویجز گیا رہا ہے what comes next in the sequence یہ میاد کا question ہے 2 5 10 12 24 26 تو اس میں اگر آپ دیکھیں اس کا جو انہوں نے sequence بنایا 5 2s are 10 اور اس میں پھر 2 کا اضافہ 12 ہو گیا 12 2s are 24 اس میں 2 کا اضافہ 26 اب 26 2s are 52 تو یہ باون ہو جائے گا a class has 14 boys ratio of boys to girls is 1 ratio 3 number of girls in the class are اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک class کے اندر 14 لڑکے ہیں اور جو ریشو ہے وہ 1 ratio 3 it means کہ اگر ایک لڑکا ہے تو 3 لڑکیاں ہوں گی 14 لڑکے ہیں تو total کتنی لڑکیاں ہو جائیں گی 14 ضرب 3 42 42 42 یہ گلز ہوں گی اس class کے اندر in top 14 peaks of the world یہ جو دنیا کی 14 بلند ترین چوٹیاں ہیں جو 800 میٹر سے اوپر ہیں ٹھیک ہے 800 میٹر سے بلند دنیا کی 14 چوٹیوں میں پانچ پاکستان کے اندر ہیں کے ٹو بھی ان میں سب سے سرے فیرست ہیں equal representation given to all in random sampling sampling ایک ہوتا ہے population group of interest for a researcher وہ جہاں سے ایک researcher نے sample لینے ہوتے اس کو population کہا جاتا ہے ایک researcher ایک سکول سے جو ہے وہ data collect کرنا چاہا رہا ہے اپنی research کے لیے فرض کریں تو سکول سارا اس کی population ہوگا اب اس سکول میں جن بچوں کو select کرے گا ان کے interview لینے کے لیے وہ اس کے sample لوں گے اب یہ دو طرح سے sampling کر سکتا ہے پہلا طریقہ یہ ہے کہ وہ کسی ایک class میں چل جائے بس ادھر بیٹھ کے کچھ بچوں سے interview لے لے اور واپس آج پھر بتا دے کہ teaching environment اچھا ہے یا برا ہے ان کے interview لے دو طریقے ہوتے ایک پہلا طریقہ نون random sampling sampling کی دو basic types ہوتے ہیں random and non random sampling اب random sampling ہوتی ہے اس میں equal chances ہوتے ہیں ہر individual کے یہ بہت important ہے یہ question آئے گا sampling میں سے لازمی آتا ہے ہر پیپر میں سوال ٹھیک ہے تو اس types آپ دیکھ سامپلنگ کی definition ویلیٹی ریلیابیٹی کی ساری types 3 4 نمبر کو question آپ کے 3 4 topics میں سے آنے والے انشاءاللہ equal representation کس میں آپ دی جائے گی random sampling میں اور unequal وہ کس میں ہوتی ہے non random ٹھیک ہے یہاں پہ کہہ سکتے ہیں کہ justified sampling ہوتی یعنی آپ مطلب جس اپنا رہے ہوتی ہیں وہ کون سی ہوتی ہے random sampling ٹھیک ہے اور یہ justified نہیں ہوتی یہ آپ اپنی مرضی سے کسی بھی بیس پہ کر رہے ہوتے نون random ٹھیک ہے باقی اس کی types ہیں وہ جہاں پہ نہیں آپ کو بتا سکتا آپ نے لازمی zone of education میں پیج number کسی کے پاس اگر book open ہے تو پیج number بتا دیں بلکہ میں آپ کو یہاں open کر لیتا ہوں ابھی میں بھی آپ بتا دیتا ہوں اس کا پیج number third edition کا کون سا ہے سیمپلنگ کی definition کیا ہوگی process of taking sample from a population process of taking representative individual from a population ٹھیک ہے 154 page 154 page کے اوپر یہ موجود ہیں اس کی ساری types کو میں بار بار کہہ رہا ہوں ایک یا دو question یہاں سے آئے گا first level of hierarchy of needs theory اس کے پانچ جو ہیں پہلا پہلا level ہوتا physiological دوسرا جو ہے safety تیسرا ہوتا ہے belonging یا love needs چوتھا ہوتا self esteem اور پانچ ہوتا ہے self actualization اب یہ تقریبا ہر paper میں repeat ہو رہا ہے question ٹھیک ہے mezlo کچھ question ہیں جو repeatedly آپ کو نظر آئیں گے اور ان میں سے کافی سارے ایسے ہیں جن کو خود میں intentionally change بھی کیا ہے چینج اس لئے کیا ہے کچھ papers میں تاکہ کیونکہ ایک چیز پہلے آگئی ہے تو اس کے علاوہ کوئی اور چیز important ہے تو میں وہ paper میں add کر دوں ایسا میں نے بہت سارے questions کے ساتھ اس آگلے آنے والے میری edition میں کر چکا ہوں تاکہ آپ کو quality content ملے زیادہ سے زیادہ تو اب یہ یاد رکھے گا پہلا پہلا physiological need یہ لازمی نہیں ہے جو ہے میز لو کے کون سا level ہے جو بھی پوچھا جا سکتا ہے دوسرا ہوتا ہے safety needs health insurance house یا whom یہ کون سی need ہے belonging needs love friendship پھر آتا ہے self esteem respect اور appraisal prestige یہ کون سی ہے self esteem کے اندر آتے self actualization کیا ہے یا self esteem ایک اور بھی آتا ہے self analysis تو self actualization کیا ہوتی ہے highest level یہ پوچھا جائے لویس بھی پوچھا جا سکتا ہے highest بھی پوچھا جا سکتا ہے جیسے لویس یا first پوچھا گیا ہے زیادہ highest پوچھا جاتا ہے اس کو self actualization theory بھی کہا جاتا ہے اس کا دوسرا explicit جو آپ کے books کے اندر چیزیں موجود ہیں وہ explicit curriculum ہوتا ہے اور implicit curriculum یہ hidden curriculum بھی اس کو کہتے ہیں یہ وہ curriculum ہوتا ہے جو written form میں نہیں ہوتا what is mean by physical environment school میں کہیں پہ کوئی چیز دیوار کے اوپر کوئی چیز لکھ رہی ہے teacher کوئی بات کر اندر موجود نہیں ہے written form میں نہیں ہے لیکن teacher اس کو کیا کر رہے ہیں بچوں کو بتا رہے ہیں بچہ سیکھ رہے ہیں بچہ assembly سے سیکھ رہے ہیں class میں سورن سے سیکھ رہے ہیں teacher سے سیکھ رہے ہیں وہ تمام چیزیں جو اس کے curriculum کا part نہیں ہے مثلا سچ بولنا دوسروں کی ریسپیکٹ کریکلم کی اور کچھ ٹائپ سپائرل کریکلم ہے سکول کریکلم ہے implemented کریکلم ہے attain کریکلم ہے میں quickly بتا رہتا ہوں سب سے پہلے ہوتا ہے چلیں attain کی بات کر لیتے ہیں ایک ہوتا ہے intended کریکلم intended آپ کے objectives ہوتے ہیں SLO یا outcomes ہوتے ان کو کہتے intended curriculum وہ کریکلم جو expect کیا رہا ہوتے ٹھیک ہے پھر آتے implemented curriculum implemented curriculum وہ کریکلم ہوتا ہے جب teacher بچوں کو پڑھا رہا ہوتے ہے نا کلاس کے اندر وہ implemented curriculum ہے اور achieved or attain curriculum کون سا ہوتا ہے وہ learning ہوتی ہے یعنی objectives intended 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 expected intended intended objective SLO classrooms objectives learning outcomes جو بھی نام آپ دے لے teacher کی teaching جو ہے implemented اور بچے نے جو اسے سیکھا ہے learning یعنی بچے کی کیا کہ attain یا achieve curriculum اسی طرح school curriculum ہوتا ہے کہ school کے اندر ہونے تمام activities school curriculum کہلاتی ہیں اور spiral curriculum ہوتا ہے وہ آگے آئے گا پھر بات میں discuss کریں گے اس کے بعد null curriculum بھی بہت important ہے null curriculum وہ تمام چیزیں جو ہم explicitly جان بوجھ کے intentionally ہم بچوں کو نہیں پڑھاتے وہ ہمارا null curriculum ہوتا ہے یعنی وہ content جو teacher intentionally جان بوجھ کے arbitrarily نہیں پڑھاتا بچوں کو وہ یا تو ضروری نہیں ہوتا یا کچھ controversial issues ہوتے ہیں جیسے کچھ Islamic topics سے ہوتے ہیں اس طرح کی چیزیں skip کی جاتی ہیں تو وہ null curriculum ہے یہ important ہے null explicit implicit it is done for betterment of teaching and learning یہ میں کچھ دن پہلے آپ کو بتایا تھا test lowest ہوتا ہے evaluation highest ہوتی ہے assessment جو ہے data collection device ہے اس سے data collect کیا جاتا اور teaching learning کو better کیا جاتا evaluation کے بعد نہیں کیا جاتا یہ یاد رکھئے assessment جو کے دیورنگ ہوتی جب آپ گھر کی دیوار بنا رہے ہیں تو اس میں کوئی خامی ہے آپ دیکھتے ہیں اس کو assess کرتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں یہاں ٹھیک نہیں بن رہی تو آپ فوری طور پر گرا کے یا اس میں جہاں پہ گنجائش ہے تو اس کی کی کر لیتے ہیں لیکن جب کمرہ بن جاتا ہے اس کے بعد اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے تو اس طرح تدریس آپ کرتے ہیں بچوں کا جائزہ لیتے ہیں وہ assessment ہوتی ہے تو یہ betterment کے لیے کی جاتی اور ججمنٹ کے لیے کی جاتی ہے کہ ہم نے کر لیا ٹھیک کیا یا غلط کیا ٹھیک ہے the calified against the deniers of the zakaat حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ جو zakaat نہ دینے والے تھے انہوں نے ان کے خلاف جہاد کیا تھا پیڈاگوجی study of teaching methods کل بھی ہم نے دیکھا resources into product or services وہ method جو کہ use کیا جاتے ہیں resources کو products میں تبدیل کرنے کے لیے یہ کون سی dimension ہے political educational یا economic تو economic dimension ہے economic education وہ یہ کہتی ہے کہ teaching or learning یا education ہے یہ economic dimension ہے اس میں ہمارے پاس resources ہم use کرتے ہیں اور ہم بچے کو society میں productive citizen بناتے ہیں تو یہ economic dimension ہے we teach things by excluding from the curriculum or we don't teach it is null curricula یہ بھی ہم نے بات کی ہے وہ چیزیں جو ہم نہیں پڑھاتے یا exclude کر دیتے ہیں ایک ہی بات ہے اس کو null curriculum کہتے ہیں next question administration یہ انگلیش administration ask asking to bring their identification تو administration نے کہا بچوں کو کہ وہ اپنے id card لے کر آئیں تو کہا اس کا مطلب یہ ہی ہوگا asked administration asked students to bring their identification teacher perform in demonstration method یہ کل بھی سوال تھا teacher practically demonstrate کرتا ہے کس میں پہلے کر دکھاتا ہے filtration process کیسے ہوتا پانی کو ساف کیسے ساری چیزیں بچوں کو دے گا کہ اب آپ کریں students are passive in lecture method lecture method میں student passive ہوتے ہیں کل ہم نے اس پہ ڈیٹیل میں discussion بھی کی تھی daughter of east یہ ben azir bohto ہے i think یہ book ہے کسی کو بتا ہے اس کے بارے میں مجھے exact statement یاد نہیں تھی جو مجھے ملی جیسے یہ book ہے ایسے ہے تو book ہے ایک confirm ہے ڈاٹر آفیس آئی تنگ یہ book ہے ڈاٹر آفیس اس کے بعد nobel prize added in 1969 economics کا nobel prize ہے 1969 میں جو ہے وہ ایڈ کیا گیا تھا nobel جو پرائز دیے جاتے ہیں یہ بینزیر بھٹو نے خود ہی لکھی اپنے بارے میں سوری کیا فرمایا بینزیر بھٹو نے اپنے زندگی کے بارے میں خود ہی لکھی تھی یہ بک آن اچھا ٹھیک ہے تینک بینزیر بھٹو کی جو ہے وہ آٹو بائیگرافی ہے یہ ڈاٹر آفیس اچھا nobel prize added in 1969 یہ ہو گیا گرگنار ری یہ chemistry کا question ہے اس کو ایسے دیکھ لیں اس کا جواب کہ acid based catalytic reaction ہوتا ہے گرگنار ری agent pilot testing is done to ensure validity pilot testing سے مراد یہ ہے کہ ایک چیز جو آپ launch کر رہے اس کو بڑے پیمانے پر پرچیز کیا تھا امان سے 1958 کے اندر ابراہ اشرم ruled over یمن میں انہوں نے حکمرانی کی دومین of learning کے تین دومین ہوتے ہیں effective cognitive and psychomotor ڈومین use of variety of instructions for students of different categories in class آپ مختلف آپ کے پاس categories کے بچے آپ ان کے لیے جو ہے وہ کون سا method یا technique use کرتے ہیں تو individualized instruction ہوتی ہیں ایک ہے group instruction ایک ہے individualized instruction group سے مرادی ساری class کو ایک ہی method سے پڑھا رہے ہیں ٹھیک ہے یا پھر آپ یوں کریں class کے آپ نے دو group بنا لی ہیں لیکن آپ group کو ہی پڑھا رہے ہیں ٹھیک ہے individuals کو نہیں پڑھا رہے ہیں اور individualized instruction میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ہر ایک بچے کو الگ الگ پڑھاتے ہیں جیسے special education میں individualized instruction iep ایک question آپ کا پیپر میں آیا ہوا ہے پاس پیپر میں individualized education program وہ special education program جس میں ہر بچے کا اپنا course ہوتا ہے جو کہ اس کو teacher الگ الگ پڑھاتا ہے کیونکہ ہر ایک special needs ہوتی quality of test to differentiate high and low achiever یہ test discrimination power ہوتی ہے کل ہم نے پڑھا تھا اس کی value ہوتی ہے point three سے one ٹھیک ہے اور اگر اس کی value point three سے low ہے تو item low اور high achiever کو discriminate نہیں کر پا رہا viewing text rapidly to give overview آپ ایک theme نکالتے ہیں خلاصہ دیکھنے کے لئے آپ جلدی جلدی سے quickly کسی بھی topic کو پڑھتے ہیں سکیمنگ کہلاتا ہے اور سکیننگ کیا ہوتی ہے کہ جب آپ کسی بھی text کو اس لئے read کریں کہ اس میں کوئی مخصوص information آپ کو چاہئے مثلا مشرف کی وفات کس دن ہوئی آپ کو پورا دے دیا جاتا ہے ایک article اب اس article میں جلدی جلدی دیکھیں کہاں بھی date mention ہے اس کو میں دیکھوں اور جواب دوں دوں اپنا جواب لکھو وہ ہوتی ہے سکیننگ سارے پیراگراف کو پڑھنا اور اس کی تھیوری یا اس کو sum up کر سکنے کے لئے پڑھنا اس کو کہتے ہیں skimming اور scanning کیا ہوتی ہے کسی ایک specific information کو find out کرنا یہ پیپر میں پوچھا گیا تھا time table وہ ایک book سے آپ find out کر رہے تو یہ کون سی type ہوگی reading کی skimming یا scanning جی scanning سار سکیننگ ہوگی اچھا اسی طرح reading کی تو اور بھی types ہوتی ہیں ایک intensive reading ایک extensive reading intensive reading سے مراج یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ انتہائی توجہ کے ساتھ جیسے آپ پیپر کی تیاری کریں گی intensive reading کریں گی آپ نیوز پیپر پڑھیں گی extensive reading ہوگی سرسری آپ چیزیں دیکھتے ہیں تو یہ بھی important ہے دونوں child at the age of six year child at the age of six year تو یہ کون سی 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 سکیننگ اور سکیننگ کیا سکیننگ میں ہم rapidly reading نہیں کر سکیننگ میں آپ ایک مخصوص information اس میں سے دیکھتے ہیں سکیننگ میں آپ چیز کسی بھی text کو read کرتے ہیں لیکن اس میں specific information نہیں آپ سارے کے سارے text کو read کرتے ہیں start to end لیکن یہ ہے کہ اس کا theme دیکھنے کے لئے یہ کس کے بارے میں ہے کیا چیز بتا رہی ہے کس event کے بارے میں ہے جبکہ scanning میں آپ کا objective نہیں ہوتا کہ یہ کیا ہے کس کے بارے میں بلکہ اس information کے اندر text یا reading content کے اندر آپ کسی ایک مخصوص point کو question کے answer ڈونڈ رہے ہوتے ہیں اچھا child at the age of six year reach چار stages ہیں cognitive development کی اپنے mic off رکھیں پلیز کوئی question ہے تو پوچھیں 39 question میں b option نہیں آئے گا نہیں بھائی نہیں نہیں یہ سی ہے اچھا child at the age of six year اچھا چھے سال کی بچ میں بچ کس stage پہ 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 ہوتے ہے cognitive development کی چار stages ہیں ایک ہوتی ہے sensory motor بچ سے دو سال جین پہ آج ایک cognitive development تیاری کی چار stages ہے بچ سے two year sensory motor stage ٹھیک ہے two سے seven year یہ pre operational seven سے twelve year یہ concrete operational stage ہوتی اور twelve year سے onward یہ formal operational stage ہوتی ہے تو یہاں پہ question ہے 6 سال کی age میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ 9 سال کی age میں کون سی stage ہوگی اس کے developmental So یہاں پہ 6 سال پوچھ گئی ہے تو pre operational stage ہے کیونکہ یہ دوسری stage ہوتی اس کی پھر آج said child use logic during جو بچہ logic کس stage میں جا کے use کرتا ہے تو تیسری stage میں جو concrete stage ہے اس کے اندر بچہ جا کے logic کو use کرتا ہے اس کی چار stages ہیں پہلی بچہ کنزرویشن کی پرنسپل نہیں پتا ہوتے وہ language اس stage میں آکے سیکھتا ہے بچہ اور اس کے ساتھ بچہ egocentric ہوتا ہے وہ کہتا ہے میرا پوائنٹ ابھی صحیح ہے اس کے بعد ہوتی ہے concrete operational stage اس میں logical thinking آتی ہے conservation کا principle بچہ understand کر لیتا ہے اس میں inductive reasoning judgment بچہ سیکھ لیتا ہے اور formal operation میں problem solving creativity critical analysis evaluation یہ چیزیں سیکھتا ہے بچہ concrete stage philosophy which focus on change of society and social reforms یہ کل میں بتایا تھا چوتھی philosophy کا نام میں نے دیا reconstruction ism جو ہے وہ social reforms کے اوپر focus کرتی ہے اس کے بعد manageable implies of a manager or number of implies who directly report to manager or a manager is responsible for specific number of sub ordinates is got span of control اس کو کہتے ہیں انڈیویجوال کے انڈر کتنے لوگ کام کرتے ہیں span of control ہے تمام ملازمین صرف ایک انڈیویجوال کو report کرتے ہیں یا اس کو جواب دے ہوتے اس کو کہتے ہیں unity of command انگلیش کا question ہے blank of containers make item fresh ceiling soiling ہے یہ ceiling چھت والی ہے یہ ceiling جو ہے وہ پیک کرنا air tight کرنا of container make item fresh which is not at the left side of power point presentation اس وقت open نہیں ہے تو اس کے left side پہ یہ notes کا option نہیں ہوتا slide reuse reset یہ option available ہوتے ہیں left side یہ والی side پہ کمپیوٹر کا question تھا خیوڑا is famous far اچھا خیوڑا جو ہے پاکستان میں خیوڑا کے اندر دنیا کی سب سے بڑی نمک کے کان ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ کول کے جو ہے reserve وہ بھی موجود ہیں خیوڑا میں سالٹ کے ساتھ ساتھ کول کے reserve بھی موجود ہیں portfolio is used for portfolio measurement کے لیے learning کے لیے assessment کے لیے بچے assessment کے لیے بھی portfolio کو use کیا جاتا ہے portfolio assessment ایک authentic type ہے assessment جو کہ modern world میں use کی جاری میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ پنجاب examination commission بھی اس کے اوپر آرہا رہے ہیں measuring rates heights are related to which scale اچھا چار ہمارے scales and measurement scale نویر جن کو کہتے nominal ordinal کس نے دیا تھا نویر scale کس نے دیا تھے جی سٹیون 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 ordinal i interval and r ratio تو یہ چار scale ہوتے پہلا scale ہوتے نومینل اس میں نام دیتے ہیں جیسے blood groups ہیں a and b blood group تو اس میں ہم چیزوں کو صرف نام دیتے ہیں اس scale کے اندر ٹھیک ہے lowest level جو ہے lowest least precise scale جو ہے highest scale ratio ہوتا ہے accurate scale ratio scale ہوتا ہے nominal example blood group boys or girls ہیں men or women boy girl male female non muslim a blood group b blood group وغیر ordinal میں نام دینے ترتیب بھی دیتے ہیں class A group اتنے بچے b blood group اتنے boys اتنے girls اتنے boys زیادہ girls کم ہیں فرض کریں ordinal میں نام دینے ساتھ order یا ترتیب بھی دیتے sequence بھی دیتے ہیں دون interval اور ratio نیچے والے دونوں quantitative ہیں اب interval scale ہے اس میں ہم نام بھی دیتے ہیں ترتیب بھی دیتے ہیں اور plus اس کے اندر جو ہے interval بھی ہوتا ہے یعنی interval سے مراد ہے دو values کے درمیان ایک distance بھی exist کر رہا ہوتا ہے جیسے time ہے آپ دیکھیں جیسے آپ اس کو اس کی بات کریں temperature کی بات کریں temperature آپ دیکھیں تو یہ وہ چیزیں ہیں جن میں دو values کے درمیان ایک distance ہے وہ بھی موجود ہوتا ہے تو nominal ordinal پھر آتا interval میں true zero موجود نہیں ہوتا true zero سے مراد یہ ہے کہ یہ values below zero جا سکتی ہیں یہ values below zero بھی جاتی ہیں جیسے temperature minus میں بھی ہوتا ہے تو below zero یعنی اگر کسی بھی چیز کی کسی بھی process کی جب ہم اس کو quantify کرتے ہیں اور value minus سے کم ہو یعنی zero میں چلی جائے تب بھی وہاں پہ کوئی نہ کوئی کام ہو رہا ہو جیسے temperature کم ہوتا تو اس اور height ہے اب weight zero نہیں ہو سکتا کسی بھی چیز کا ہر وہ چیز جس کی جس حسنا ہے اس کا وزن ہو گا ٹھیک ہے اور اس کی height بھی ہو گی اس ہماری ہے تو weight یعنی zero سے نیچے values نہیں جا سکتی it means اس کے پاس two zero ہوتا ہے تو ریشو سکیل کے اندر ہے ان چاروں میں سے جو میں بتا ہے ان شاء اللہ ایک question آئے گا knowledge that comes from sensory experience یہ empirical knowledge ہوتا ہے اس کا دوسرے نام sense perception ہے تیسرے نام empirical experiences بھی ہے steps for scientific methods scientific method میں سب سے پہلے problem identify کیا جاتا ہے یہ پہلے paper میں بھی تھا دوسرے میں hypothesis تیسرے نمبر پہ conclusion analysis of data یہ پیسے کم ہے یہ steps 8 steps ہوتے ہیں لیکن جو دیئے گئے ہیں ان کے مطابق یہ correct answer ہے difference between child can do something by own as compared to do with someone 's help دو یہ چاروں definition بڑی important cascading laddering scaffolding and zpd کوئی بتا سکتا ہے cascading کیا ہوتی ہے اچھا میں بتا جاتا ہوں آپ نے ایک سکول کے teachers کو train کرنا آپ کیا کرتے ہیں پورے district میں سے دس لوگ select کر لیتے ہیں ان دس لوگ کو train کر تے ہیں ٹھیک ہے اب وہ کیا کرتے ہیں دس لوگ اس ڈسٹے کی پانچ تحصیل ہیں فرض کریں تو وہ دس لوگ جو ہیں وہ ہر تحصیل میں دو دو لوگ جائیں گے اور وہ فردر ان teachers کو آگے train کریں گے تو cascading کیا ہو جی 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 ایک گروپ کو پہلے train کیا جاتا ہے وہ اس سے اگلے کو اپنے سے لور والے کو کرتے وہ اس سے لور والے کو کرتے اور at the end جو ہمارا target ہوتا ہے وہاں تک training ہم deliver کرتے اس کو بولا جاتا cascading ٹھیک ہے اس کے بار ہوتا ہے scaffolding اب scaffolding بھی اسے ملتی جلتی term ہے scaffolding کس کو کہتے ہیں بچہ سوال نہیں حل کر پا سوال 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 بچے کو بٹھاتے ہیں وہ ڈرتا ہے خوف محسوس کرتا گر نہ جاؤں آہستہ سوال سوال چلانا سیکھتا ہے پھر پکڑتے ہیں پھر آپ پھر دور بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں یہ مختلف steps ہیں جن میں آپ گریجولی جو ہیلپ ہے اس کو کم کرتے جا رہے بچے کو سٹارٹ میں مکمل سکھاتے ہیں پھر دوسری question پھر مہت کا دوسرا question ہو تو آپ اس کو تھوڑا سا idea دیتے ہیں تیسرے پھر اس کو کہتے ہیں اچھا یہ بند کر کے دکھائیں اب آپ نے کیا کیا ہے گریجولی اپنی سپورٹ کو کم کی ہے گریجولی declining سپورٹ اس کو کیا بولتے ہیں سکیف وڈنگ بولتے ہیں جس میں آپ اپنی ہیلپ کو آہستہ آہستہ کم کرتے جاتے ہیں اور یہاں تک بچہ اسٹیج پہ پہنچ جاتے ہے اس کو آپ کی ہیلپ نہیں چاہی ہوتی اس کیا فولڈنگ ہوتی ہے اسی کو دیا وہ کر رہے اب اس کو سمجھ تو آگئی ہے لیکن اس کا سلوشن نہیں نکال پا رہا یعنی وہ قریب قریب پہنچا ہو ہے لیکن اس کو ہل نہیں کر پا رہا آپ اس کو ہیلپ دیتے ہیں اس کو کر لیتا ہے تو بسیگلی زی پی دی یہ ہے کہ ایک بچہ خود کتنا کچھ کر سکتا ہے اور تیچر کی ہیلپ کے ساتھ کتنا کسی بھی کام کو کر سکتا ہے تو اس چیز کا ڈیفرنس کہ وہ خود کتنا کر لیتا ہے اور تیچر کی ہیلپ کے ساتھ کتنا کچھ کر سکتا ہے تو ہم زون آف پروکزیمل ڈیویلپمنٹ کہتے ہیں تیوری کا پوچھا گیا کل والے پیپر میں بھی تھا تو لارنس کول برگ ہے پریسٹیج ریسپیکٹ اور اکمپلشمنٹ اور سیلف اسٹیم نیڈ یہ جیسے ہم نے بات کی تھی ریسپیکٹ جو ہے پریسٹیج اس کو بھی عزت ہی کہا جاتا ہے کمپلشمنٹ کتنا اچیو اچیو جو سیلف اسٹیم نیڈ کے اندر آتی ایڈن نیو انفرمیشن تو اگزیسٹن سکیما آپ نے سکوی مجھے سکیما کی ڈیفینیشن بتا سکتا ہے what is سکیما جی anyone please building blocks or plots in pattern انسان مختلف چیزوں کو مختلف way سے سوچتا ہے یہ بیسیقی سکیما ہوتا the process of thinking way of thinking way of imagination یہ سکیما کہ ہم مختلف چیزوں کے بارے میں مختلف چیزوں کو مختلف way سے سوچتے ہیں یہ جو concept ہے سکیما کا استیمیلیشن کا اور اکموڈیشن کا جین پہ آجے نے دیا تھا کگنیٹیو ڈیویلپمنٹ تھیوری میں کس نے دیا تھا جین پہ آجے نے کگنیٹیو ڈیویلپمنٹ تھیوری کے پارٹ نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ term بھی اس نے انٹروڈیوز کروا ہے اب جو سکیما ہوتا ہے یہ تھنکنگ ہو گیا بیسک بیلنگ بلاک ہو گیا تھنکنگ کا اس کی آگے ٹائپس ہوتی ہیں سیمیلیشن اور اکمونڈیشن تو میں نے آپ کو ایک چیز بتائی اس کی میں مثال میں اپنے سٹوڈنٹ کو دیتا ہوں بہت آسان سی ہے تاکہ ان کو یہ بات یاد رہے کہ والدہ نے اپنے بچے کو کہا وہ دیوار کے اوپر کوا بیٹھا ہو ہے اور یہ کوا ایک برڈ ہے کیونکہ اس کی چونچ اور اس کے پر ہیں اور یہ پروں سے اڑتا ہے اب اس کو بچہ اس نے سکیما ڈیویلپ کر لیا یعنی سوچ لیا اس کے بارے میں اپنی والدہ سے سن کے اس بچے نے سکیما اس کے ذہن میں بن گیا ٹھیک ہے اب اس کی آگے دو ٹائپس ہوتی ایک ہوتی ہے سیمیلیشن ایک اکمونڈیشن اس کو پتہ تو چل گیا کہ کوئے جو برڈ ہیں ان کے پر ہوتے ہیں اور ان کی چونچ ہوتی ہے اب اگلے دن اس نے دیکھا کہ اس کے گھر کی دیوار پر ایک توتہ آکے بیٹھا ہے اس نے کہا دیکھو یہ بھی ایک پرندہ ہے کیونکہ اس کے بھی پر رہے ہیں اور اور جو نیو انفرمیشن تھی یا نیا انوارمنٹ نیو سیچویشن تھی ان دونوں کے درمیان کمپیٹیبیلیٹی تھی مطابقت تھی تو اس کی جو پہلے والا سکیمہ تھا یا جو اس کی لرننگ تھی وہ نئی جگہ پہ کام آ گئی ہے اور نئی انفرمیشن اور پرانی انفرمیشن آپس میں بیلنس ہو گئی ہے ملتی جلتی تھی اور جبکہ دوسرے کیس میں ایسا نہیں تھا وہ جہاز کو کہہ رہا تھا کہ یہ بھی پرندہ ہے تو اس کی والدہ نے اس کو کہا نہیں بیٹا یہ پرندہ نہیں یہ تو جہاز ہے اب یہاں پہ اس نے اپنی جو سکیمہ تھا اس کے اندر ایک نئی چیز اس کی جو پہلے سے اس کے پاس نالج ہے وہ اور نیو جو انفرمیشن ہے یہ آپس میں کمپیٹیبل ہوں سیمیلر ہوں ٹھیک ہے یا پہلی انفرمیشن کو نیو سیچویشن کے لیے وہ یوز کرے اور نیو سیچویشن کو انڈرسٹینڈ کر لے سمجھ لے تو اس کو ہم کہتے ہیں سیمیلیشن اور اگر پہلے والی انفرمیشن کو یوز کر کے نئی انفرمیشن یا سیچویشن کو انڈرسٹینڈ نہ کر جیسے وہ جالز کو پرندہ سمجھ رہا تھا تو پھر اس کو کیا کرنا پڑتا ہے اپنے پہلے والی انفرمیشن میں کچھ ایڈ کرنا پڑتا تو نیو سائنٹیسٹ وانٹس سی رہا سالٹ وارٹ پلانٹ فائن دو طرح کے ہوتے ہیں ایک ہوتا دیپینڈنٹ اور ایک ہوتا انڈیپینڈنٹ اب اس کی مثال میں پہلے دیتا ہوں آپ ایک ٹیچر ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ نے ملٹی میڈیا یوز کی ہے تو ملٹی میڈیا کے استعمال سے آپ اثر ایک سائٹ پہ کیا ہے آپ ملٹی میڈیا کا استعمال ہے دوسری سائٹ پہ کیا ہے بچوں کے سکور ہیں اچیومنٹ ہے اب ایک چیز ہوتی ہے انڈیپینڈنٹ دوسری ہوتی ہے دیپینڈنٹ وہ چیز جس کا اثر آپ دیکھنا چاہ رہتے ہیں یہ کتنا اثر دکھاتی اپنا جیسے یہاں ملٹی میڈیا کا استعمال ہے تو ملٹی میڈیا انڈیپینڈنٹ ہے اور اس کی وجہ سے جو چیز جس چیز میں کمی یا زیادتی ہو رہی ہوگی وہ کیا ہے بچے کا سکور تو وہ دیکھتے ہیں یا وہ ویریابل جو کیا کرتا ہے چینج کرتا ہے اس کو انڈیپینڈنٹ ویریابل چینج کہتے ہیں جبکہ جو ڈیپینڈنٹ ویریابل ہوتے اس کو ہم کیا بولتے ہیں ریسپونس بھی کہتے ہیں یا پروڈکٹ بھی کہتے ہیں اچھ اب یہاں پہ سیچویشن ہے سائنٹیسٹ اسی بات کو اپنے مائن میں رکھے گا سائنٹیسٹ وان تو سی دی امپیکٹ آف سالٹ آن وٹر پلانٹس فائنڈ انڈیپینڈنٹ ویریابل اب دیکھیں وہ سالٹ کا اثر دیکھنا چاہ رہا ہے کس چیز کے اوپر پودوں کے اوپر ٹھیک ہے تو سالٹ کیا ہوگا انڈیپینڈنٹ اور پلانٹس کیا ہوں گے وٹر پلانٹس کیا ہوں گے وہ ڈیپینڈنٹ ویریابل ہوں گے باب الاسلام جو ہے یہ سندھ کو کہا جاتا ہے سوبہ سندھ کو convert 960 kilobytes into bytes تو 960 ایک جو kb ہوتا ہے اس میں 1024 bytes ہوتے ہیں ٹھیک تو ایک جو 1024 bytes 960 kb ہیں kilobytes ہیں تو ہم اس کو simply کیا کر دیں گے 1024 سے multiply کر دیں گے تو ہمارے پاس 960 kb آ جائے پنجاب یونیورسٹی was established in 1982 پاکستان کی پہلے یونیورسٹی تھی یہ بھی ہم کل discuss کر چکے ہیں پیشلے پیپر میں psychomotor domain is related to knowledge values application and motor work یہ پہلے تینوں جو ہے cognitive domain کے levels ہیں اور motor work یہ psychomotor domain کا دوسرا نام ہے یا cognitive domain بھی کہتے ہیں اچھا sampling کی ایک type ہوتی ہے آپ کو نشائی جہاز چاہیے فرض کریں ہماری علاقے میں نشائیوں کو جہاز کہا جاتا ہے اچھا اب ان سے آپ نے data لینا کہ وہ رات کو کہا سوتے ہیں فرض کریں آپ نے 200 جو ہیں سر جی یہ پنجاب انویسٹی کے عورل سے لکھ ہو ہے 1882 نہیں ہو نا سر 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 سنو بال سامپلنگ کی ہم بات کر رہے تھے کہ سنو بال میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمیں نشائی چاہی ہیں فرض کر دوست اب ہمیں نہیں پتا کہ کون کون لوگ نشا کرتے ہیں یا کہاں کہاں پہ ملیں گے تو ہم پہلے ایک بندی کے پاس جاتے ہیں اس کا انٹریویو لیتے ہیں اسے پوچھتے ہیں اچھا آپ کا دوست دوسرا کہاں ملے گا وہ کہے کہ وہ فلان 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 جگہ پہ پہ پڑا ہوگا جا کے اس سے مل لیں یا نمبر پی ڈی سکولرز جو ہے وہ ڈسٹک لاہور کے اندر ہمیں ایجوکیشن میں جو ہیں پی ایجوکیشن ہم نے ان سے انٹریویو لینے تو ہمیں تو نہیں پتا کہ لاہور میں کون کون کہاں پہ جس پی ایس ڈی کی ہوئی ہم پہلے کے پاس جاتے ہیں یا پہلی بندی کے پاس جاتے ہیں اسے پوچھتے ہیں کہ بتا دو آپ کے کلاس میٹ کوئی ایسے جن کو آپ جانتے یا جانتی ہوں تو ان کا ریفرنس دیں گے اس کو کہتے ہیں سنو بال سیمپلنگ یعنی ایک سیمپل جو ہے سف کریکلم یہ چار ہوتے ہیں اوبجیکٹی کونٹنٹ پیڈاگوجی انڈ ایویلویشن سٹوڈنٹ کن کنسٹرکٹ لیبورٹری اب یہاں پہ کنسٹرکشن کی بات آئی ہے تو کنسٹرکٹ کر سکتے ہیں کنسٹرکشن سے مراد یہ ہے کہ ایک چیز بنا رہے ہیں تو سنسیس ہم نے کگنیٹیو ڈومین کا پڑھا کل سوال آیا ہو تھا میں نے بتایا کہ جیسے آپ کو سامپلنگ یا کریکلم کی ٹائپس کا میں نے بولا ہے اسی طرح ریسرچ کی ٹائپس کا بھی میں کہہ رہا ہوں اور یہ بھی میں کہہ رہا ہوں بلوم ٹیکسانومی سے بھی دو تین سوال تقریب بناتے ہیں بلوم اور سولو ٹیکسانومی سے ٹھیک ہے بلوم اور سولو کا انشاءالل اسے سمجھ لگ جائے جو آپ کو میں لنک شیئر کی ہوئے یہ کمپریہنشن ہوتا ہے ٹھیک انڈرسٹیننگ یا میننگ یہ کس کا مطلب ہوتا ہے کمپریہنشن کو گیتے ہیں ریلیشنشپ آف یہ دوسرا جو ہے وہ لیول ہے کگنیٹیو دومین کا ریلیشنشپ اورگنیزیشن ہوتی کریکلم کی جیسے چھتی ساتھویں آٹھویں کی میت ہے ان میں ایک سیکوئنس ہوگا ایکسرسائز کا یونٹس کا آپس میں ملتے جلتے ریلیٹر ہوں گے ٹھیک ہے تو جب مختلف کلاسز یا گریڈ لیول میں سبجیکٹس کو آپس میں کمبینیشن ڈیولپ کیا جاتا تو یہ ہوتی ورٹیکل ٹھیک ہے اور جو ہوریزنٹل ہوتی ایک ہی گریڈ میں مختلف مزامین کے درمیان جو ہے وہ ریلیشن شپ بنایا جاتا ہے یعنی جیسے سیرت کے بارے میں بتانا ہے تو کچھ اسلامیت کے اندر چپٹر موجود ہوگا کچھ اردو میں کچھ انگلیش میں ٹھیک ہے ٹھیکل ہوگا سیم کلاس یا سیم لیول پہ ہوریزنٹل ہوتا موٹیویشن گائیڈنگ اینڈنگ میمبر سو سم ٹاسک یہ کس کا کام ہوتا ہے موٹیویشن یا گائیڈنس یہ لیڈر کا کام ہوتا ہے یہ لیڈر کی ڈیفنیشن ہوتی ہے تو یہ بات پوچھی جاری ہے انڈریکٹلی تھیری تو اوبزرویشن تھیری سے اوبزرویشن کی طرف رول سے ایکزیمپل کی طرف ٹاپ سے بات کی طرف اب یہ دیکھیں کل بھی ہم نے بات کی تھی یہ بہت امپورٹنٹ ہے تو یہ ڈیڈکٹیو ہے ٹھیک ہے ڈیڈکٹیو میں ہم تھیری سے اوبزرویشن یا رول سے ایکزیمپل یا ٹاپ سے ڈاؤن سائٹ پہ موف کرتے اب آپ اس کو کیا کر دیں ریورس کر دیں ڈاؤن ٹاپ ایکزیمپل ٹو رول اوبزرویشن ٹو تھیری یہ انڈکٹیو بن جائے گا ٹھیک ہے ان کو ریلیشنل ریسرچ ڈیٹا ایکسپریس ان نومیریکلی اور ریسرچ کی ٹائپ ریسرچ کی تین اپروچ ہیں کوالیٹیٹیو کوانٹیٹیو اور مکس میتھڈ تو جو کو ریلیشن ہے یہ بیسیکلی کو ریلیشنل جو ریسرچ ہے یہ کوانٹیٹیٹیو ہے تو اس میں ڈیٹا کو نومیریکلی ایکسپریس کیا جاتا ہے کمپوننٹ آف ریسرچ پرادائم ریسرچ پرادائم کے تین کمپوننٹ ہوتی ہیں جیسے فیلوسفی کے تین ہوتی ہیں تین مین برانچ ہم نے کل پڑی تھی ایکسی اونٹ این اپسٹیم ایسی طرح تین اس کے ایریاز بھی ہیں فیلوسفی کے سپیکولیٹیو ڈسکریپٹیو اور پریسکریپٹیو فیلوسفی کوئی بتا سکتا ان کی دیفینیشن تین ہوتی یہ بھی ایمپورٹنٹ ہیں ان میں سے بھی کوسشن آتا ہے جی سپیکولیٹیو فیلوسفی دسکریپٹیو فیلوسفی پریسکریپٹیو فیلوسفی سپیکولیٹیو ہوتی جس میں ہم تھیریز ڈیویلپ کرتے ہیں ٹھیک ہے ڈسکریپٹیو میں اس میں ایکسپلینیشن ہے سب بھول گیا مازل سے دیکھتے ہیں چلیں اس کو دیکھ لیجیئے ڈسکریپٹیو اسے ہوتی سپیکولیٹیو اس accuse ہات ہات سپیکولیٹیو میں تھیری ڈیویلپ کرتے ہیں ڈسکرپٹیو میں ہم اس کو ایکسپلین کرتے ہیں تھیریز کو اور انیلیٹیکل میں ہم جو ہے انیلائز کرتے ہیں انیلیسز کرتے ہیں ان کو بھی آگے قویسٹن بھی شاید آئے گا کمپوننٹ آف ریسرچ پیراڈائیم اب ریسرچ پیراڈائیم کا دوسرا ناموت ہے ریسرچ تھیری ایک ریسرچ پیراڈائیم کی جو ہے وہ تین کمپوننٹس ہوتی ہیں اونٹالوجی اپسٹیمالوجی اینڈ میتھڈالوجی یعنی ریالیٹی نالیج اور میتھڈ یہ تین جو ہے اس کے کمپوننٹ ہوتے ہیں ریسرچ تھیری یا پیراڈائیم کے پرابلم سالونگ میتھڈ یہ کس نے دیا تھا انڈکٹیو ڈیڈکٹیو میتھڈ جسے ہم کہتے ہیں تو یہ اریسٹوٹل نے سب سے پہلے انٹروڈیوز کروایا تھا موڈرن جو سائنٹیفک میتھڈ ہے جارج پولیا نے انٹروڈیوز کروایا تھا موڈرن سائنٹیفک میتھڈ پروگریسیوزم کس فیلوسفی سے ڈیرائیب کی گئی ہے دیکھیں ہماری چار جو ہے وہ جینرل فیلوسفیز ہیں اور اس کے بعد پھر ہماری ایڈوکیشنل فیلوسفیز آتی ہیں جینرل فیلوسفیز میں سب سے پہلے آئیڈیالیزم ہے پھر ریالیزم ہے پھر جو ہے وہ پیگمٹیزم ہے کر رہے ہیں وزفجون ہے پیсы کون تھی موڈ فیلوسفی پانچ میں کونات اور پانچ 겉 کی ہے آئیڈیالیزم وزفر وزفی دن 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 یہ جو ہے ہماری جنرل فلوسفیز ہیں ٹھیک ہے پانچ جنرل فلوسفیز ہیں اب اس کے بعد آتی ہیں ایڈوکیشنل فلوسفیز یہ بھی ایمپورٹنٹ گویسٹن ہے کہ جنرل کونسی ہیں ایڈوکیشنل کونسی ہیں پیرینیلیزم ایسنشیلیزم اور پروگریسیویزم اور ریکنسٹرکشنیزم یہ ہیں ایڈوکیشنل فلوسفیز جو ان میں سب سے پہلے ہے پیرینیلیزم تو پیرینیلیزم اور جو ایسنشیلیزم ہیں ان دونوں کا اوریجن آرڈیلیزم اور ریالیزم ہیں ان دونوں فلوسفیز کا پیرینیلیزم اور ایسنشیلیزم کا جبکہ جو پرگمٹیزم ہے یہ دیرائیب کی گئی ہے سوری پروگریسیویزم یہ پرگمٹیزم سے دیرائیب کی گئی ہے اور جو ریکنسٹرکشنیزم ہے یہ اگین پرگمٹیزم اور پروگریسیویزم دونوں سے دیرائیب کی گئی ہے فیلوسفی جو فیلوسفی ہے ایڈوکیشنل فیلوسفی یہ کونسی جنرل فیلوسفی سے ڈیرائیو کی گئی ہے تو پرگمٹیزم سے کی گئی ہے اس کے بعد ہے ایمفیسز آن سبجیکٹ وید ایور لاسٹنگ ریالیٹی تو یہ ایور لاسٹنگ اول ٹریڈیشنل ریالیٹی کے اوپر فوکس کرتی ہے کونسی فیلوسفی یہ ایڈوکیشنل فیلوسفی ہے یہ کہتے ہیں اولڈ بوکس اولڈ جو نالج ہے اس کو جو ہے وہ جنریشن آفٹر جنریشن جو ہے یوز کیا جائے تو یہ پیرینیلزم فیلوسفی ہے لرننگ بیسک بوڈی سکلز ایبیلیٹیز اینڈ ایکوائرنگ فنڈمنٹل نالج تو وہ کریکلم جس کے اندر بنیادی جو علم ہے وہ پروائیڈ یا فراہم کیا جاتے ہیں اس کو ہم کور کریکلم کہتے ہیں کور کریکلم کو سمپلی کور بھی کہا جاتا ہے یعنی بیسک سکلز یا لرننگ جس کے اندر ہوتی ہے وہ کور کریکلم کلاتا ہے انٹیگریٹڈ کریکلم انٹیگریشن سے کیا مراد ہے نمبر آف بوکس کو کم کرنے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے دو یا دو سے زیادہ سبجیکٹس کو ملا کے ایک ہی کتاب بناتے ہیں جیسے واقفیت عامہ جنرل نالج ہے ہمارا تو یہ کیوں کیا جاتے ہیں یہ نوملی ہمارے ہاں پرائیمری لیول پر کیا جاتا ہے to decrease the number of books یا to decrease the بستہ لوڈ سیونٹیوئیٹ کویسچن ہے it is scientifically credible general principle or system of ideas that explain a phenomena تو ایک ایسا scientific یا general principle یا system جو کہ کسی بھی process یا phenomena کو explain کرتا ہے یہ theory کی definition ہے اس کے بعد ہے سائیکو موٹر ڈومین یہ انیس سو بہتر میں سمسن نے دیا تھا اس کے بعد leader کی definition ہے again یہ پہلے بھی آ چکا ہے اس طرح کا question it is ability by which a person develop ideas vision to influence others to accomplish organizational goals یا objectives یہ leadership کی definition ہے جس میں وہ ideas یا vision generate کر کے اس کے بعد پھر دوسروں کو influence یا motivate کرتا ہے کہ وہ اپنے goals کو چیز کریں یہ leader ہوتا ہے father of learning by experiences جو ہون ڈیوی ہیں انہوں نے learning by doing learning by experiences method introduce چیکنگ value and worth of process یعنی value اور worth ہم کس کے اندر دیکھتے ہیں evaluation کے اندر دیکھتے ہیں اردو کا question ہے بال دھوپ میں سفید نہیں کیے یہ کنایا ہے مجھے نہیں پتا کنایا کس کو کہتے ہیں بہترل اس کا جواب کنایا ہے آپ میں سے کوئی اردو کا ہے تو وہ بتا دے صرف اشارے کو کہتے ہیں کنایا جس میں کسی کی طرف اشارہ کیا گیا ہو اچھا چلے ایسے ہی ہوگا لیکن مجھے علم نہیں ہے value of coefficient ranges from coefficient کی ہم نے کل بات کی تھی کہ اس کی value minus 1 سے plus 1 ہوتی ہے ٹھیک ہے اچھا اس کا question اس طرح سے بھی آ سکتا ہے آپ کے اس میں پیپر میں کہ کون سا جو coefficient یا جو correlation ہے وہ strong ہوگا تو strongest positive relation ہوتا ہے جس میں ایک بڑھے گی تو دوسری بڑھ رہی ہوگی تو یہ positive sign ہوگا یعنی 0 سے لے کر plus 1 تک 0.1 0.2 0.3 0.9 and plus 1 تک negative relation سے مراج یہ ہے کہ 0.1 minus 0.1 minus 0.2 اور minus آگے جو ہے 1 تک ٹھیک ہے یہ negative relation ہے strongest positive کب ہوگا plus 1 پہ strongest negative کب ہوگا minus 1 پہ اچھا lowest positive یہ کب ہوگا minus 0.1 پہ lowest negative کب ہوگا 0.1 minus 0.1 کے اوپر اور اگر اس کی ویلیو زیرو آجائے تو پھر کون سا ہوگا correlation no relation yes no relation پھر اس کو کیا کہیں گے اس کے لئے کون سا ورڈ یوز کرتے ہیں null relation null ہم یوز کرتے ہیں اچھا اب اسی طرح اگر آپ کے پاس question آجاتا ہے zero point یہ سن لیں سوال ہے آپ سے میرا آپ میں سے کوئی بتا دے zero point یعنی یہ plus کے ہیں چاروں چاروں figures plus کی میں بتا رہا ہوں zero point one zero point five zero point seven zero point six strongest positive relation کون سی value indicate کر رہی ہے zero point seven zero point seven کیوں کیوں کہ وہ plus plus one کے قریب ہے ٹھیک ہے اسی طرح جو minus والی سائیڈ ہے ادھر بھی ایسے ہی ہوگا اچھا next question ہے to check the purity of milk پانی کی sorry milk دودھ کی جو purity ہے وہ check کرنے کے لئے کون سا instrument use کیا جاتا ہے یہ lectrometer کیا جاتا ہے اس کے بعد ہے which research یہ جی کے question ہے which research is called action research research کی basically research by research کی دو types ہوتی ہیں basically types of research by method ہوتی ہیں یا پھر by purpose ہوتی ہیں جو research by purpose ہیں وہ تین ہوتی ہیں basic applied and action research basic applied اور action research یہ تین types ہوتی ہیں basic میں ہم theory develop کرتے ہیں applied میں ہم اس theory کو investigate کرتے ہیں field میں جا کے basic research لیبارٹریز کے اندر ہوتی applied field کے اندر ہوتی تیسری type action research اس کو cyclical کہتے ہیں کیوں کیونکہ اس میں classroom problems کو دیکھتے ہیں بہت دفعہ research question paper میں آ چکا ہے تو یہ immediate ہوتی ہے اس کے results کو generalize نہیں کیا جا سکتا یہ teacher جو اپنے school اپنی situation کے research کر رہا ہوتا تو اس school کا ہو سکتا ہے less generalizable ہوتی ہے teacher اس میں researcher ہوتا ہے classroom research یا school level کے research action research کہا جاتا ہے اس کو cyclical اس لئے کہتے ہیں لازمی نہیں ہے کہ ایک problem کا solution آپ نے نکال لیا تو اگلی مرتبہ بھی وہی method سے solution نکال سکیں یہ لازمی نہیں ہوتا مثلا بچے school چھوڑنا شروع کر رہیتے ہیں آپ کا school آنا نہیں چاہتے ہو سکتا ہے وہ teacher کی وجہ سے ہو آپ research کرتے ہیں آپ پتہ چلتا ہے کہ teacher teacher وہ ٹھیک نہیں ہے یا وہ ٹھیک نہیں پڑھاتا اس لئے سے بچے یہاں سے جا رہے ہیں اگلی دفعہ پھر ایسے کچھ مہینوں کے بعد ہو سکتا ہے یہاں is usually occurring regularly throughout the instruction process during یا throughout میں نے کال آپ 3 keywords اس کے بتایا تھے formative تو یہ formative ہوتی ہے جو throughout جو learning process میں ہو رہی ہوتی ہے یہ ابھی ہم پڑھ چکے ہیں اسی paper کے اندر true zero point existing یہ کون سے scale میں exist کرتا true zero point جی ریشو میں exist کرتا ہے مومنٹ سکیلز دیکھ ریکوائی ان ایبیلیٹی تو ہینڈل ان اوبجیکٹ اور پیس آر اف اکویپمنٹ وید کنٹرول مینی پولیٹیو سکیلز یہ وہ سکیلز ہوتی ہیں جس میں ایک انڈیویجوال کے پاس ایبیلیٹی ہوتی ہے کسی بھی اوبجیکٹ کو یا ایکویپمنٹ کو کیا کرے ہینڈل کر سکے یا ان کو یوز کر سکے مینی پولیٹیو سے مرادی چلانے والی یعنی آپ سائیکل چلا سکتے ہیں تو اس کو کیسے آپ نے ہینڈل کر نا ہے سائیکل کو سسٹم کو کسی بھی اوبجیکٹ کو تو یہ مینی پولیٹیو سکیلز ہوتی گروپ ہوتا ہے اور سیمپل سمالر گروپ ہوتا ہے تو جو سامپل میں جو انڈیویجول سیلیکٹ کیا جاتے ہیں ان کو سبجیکٹ کہا جاتا ہے یہاں پہ سبجیکٹ لکھا ہو ہے تو پولیشن لارجر گروپ ہے جہاں سے سامپل لیا جاتا ہے سامپل کہتے ہے نمبر اف ریپریزنٹیٹیو تیکن فرام پاپولیشن تھو اسپیسی پوسیجن اس کے بعد سینسز سینسز کہتے ہیں جب آپ سامپل نہ کر رہے ہوں بلکہ سارے سارے لوگوں کو ہی انٹریو میں شامل کر رہے ہوں ساری پاپولیشن کو ریسرچ میں سلیکٹ کر رہے ہوتے سینسز کہلاتے سینسز سامپلی کے پانچ لیول بیگزن کولیج نے نائنٹین ایٹی ٹو میں دی تھی اور ایٹی ایٹ میں اس کو ریوائز کیا تھا ایٹی ٹو میں اس کے فرسٹ فور لیول آئے تھے یونی سٹرکچرل پری سٹرکچرل یونی سٹرکچرل ریلیشنل ایکسٹینڈر ایب سٹرکٹ اور کون لیول نائنٹین ایٹی ٹو ریلیشن کولیج نے دی تھے اور جو انیس ایٹی میں کولیج نے صرف دی تھے وہ پانچ ایک اس نے ایڈ کیا تھا اس میں ایٹی ایٹ میں وہ تھا پری سٹرکچرل ویالا آپ اس میں پوچھا گیا ہے پری سٹرکچرل میں بچے کو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا یہ اسیسمنٹ کے لیے یوز کی جاتی ہے یہ والی تیری یعنی پری سٹرکچرل میں آپ نے پوچھے گا اس کو نہیں پتا ہوتا اسی طرح یونی میں وہ صرف ایک بات کا جواب دے سکتا ہے لیکن ان کو آپس میں جوڑ نہیں سکتا ریلیشنل میں کابی ساری باتیں بتا بھی سکتا اور ان کو آپس میں جوڑ بھی سکتا ہے ریلیشنل میں اور ایکسٹرنڈ ایڈی آز کریئٹ کرتا ہے تیسٹ بلوپرنٹ تیسٹ تیبل آس سپیسیفکیشن کو تیسٹ جو ہے ایک انسٹرومنٹ ہے تیسٹ بنانے کے لیے تیسٹ بلوپرنٹ کے نام دوسرا نام تیبل آس سپیسیفکیشن ہوتی ہے اور اس کی ٹائپس کیا ہیں اسیسمنٹ کا جو آپ کا چیپٹر ہے اس میں سیکنڈ لاس ٹاپک آپ کا ویلیڈیٹی اور ریلییبیلیٹی کا ہے اسیسمنٹ کے چیپٹر میں بک یا نوٹ آپ دیکھ لیں گے یہ ساری ٹائپس آپ نے ایک دفعہ اچھی طرح دیکھ لینی ہے اور اگر یہ یوں جواب بنتا تھا آپشن سون لیں ایپٹیٹیوڈ ایٹیٹیوڈ اچیویمنٹ یا ماسٹری اسی سوال کو اگر اس کی سوال ایپٹیٹیوڈ یہاں پہ ہوتا تو وہ بھی ٹھیک تھا ٹھیک ہے سپ موڈل سپ موڈل آف ایویویشن یہ سٹفل بیم نے دیا سٹف ایویویشن انپوٹ ہے پروسس اور پروڈکٹ موڈل ہے یہ ایویویشن کا موڈل ہے کونٹیکسٹ انپوٹ پروسس اور پروڈکٹ موڈل آف ایویویشن گیون بائی سٹف بیم یہ بھی اسیسمنٹ کے چپٹر میں آخری ٹوپک جو ہے اسی کا ہوگا کریکلم پروائیٹ انسٹرکشن انسٹرکشنل بیہیویشن اوبجیکٹیب بیہیویشن اوبجیکٹیب کیلئے ورڈ یوز ہوتا ہے سمارٹ سپیسیفک میریبل اس کے بعد آگے بتائیں ریلائیبل نائی سبا تائم باؤنڈ سپیسیفک میریبل اچیویبل یا اٹینیبل آگے ریالیسٹی ریلائیبل نہیں ریالیسٹی ہے اور لازٹ ون ٹائم باؤنڈ تو یہ اوبزرویبل بھی ہوتی ہیں اور میریبل بھی ہوتی ہیں اس کے بعد نائیٹی ایٹ قیسٹ ہے انٹریگریشن آف سبجیکٹ تو یہ انٹرڈسپنری ہوتی ہے جب ایک ہی سبجیکٹ یا ایک ہی فیلڈ میں سے مختلف مزامین کو آپس میں انٹریگریٹ کیا جارہا تو انٹرڈسپنری اپروچ کہلاتی ہے اور اگر مختلف سبجیکٹ میں ہو تو یہ انٹرڈسپنری ہوتی ہے ہیلپنگ سوڈنٹ تو سوال پرسنل ایڈوکیشنل ووکیشنل پرابلم آر دسکوپ آف کریکلم ان ٹرمز آف کریکلم کے تین بیسک سکوپ ہیں پہلا پہلا کیا ہے پروگرام آف ایکٹیویٹیز دوسرا ہے پروگرام آف گائیڈنس اور تیسرا کون سا ہوتا ہے پروگرام آف سٹڈی پروگرام آف سٹڈی گائیڈنس این ایکٹیویٹیز تو اس میں بات کی جاری ہے کہ پروگرام کے سلوشن کی تو گائیڈنس میں پروگرام کے سلوشن ہم پروائیڈ کرتے ہیں تو پروگرام آف گائیڈنس ہوگا پہلے کہا جاتا تھا کہ ایڈوکیشن یا کریکلم جو ہے وہ ٹیچنگ اور لرننگ پروسس ہے اور اب کہا جاتا ہے کہ ٹیچر پڑھا رہا ہے وہی آپ کی لرننگ وہی آپ کے ایڈوکیشن اور اب کہا جاتا ہے کہ بچے کے اوورال لرننگ ایکسپیرین یہ ہمارا جی تیسرا جو پیپر ہے یہاں پہ گلوز ہو گیا ہے تو وہ تمام جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اگر آپ کو یہ بوک شریعت رہے ہیں مارچ اپریل میں یہ بوک آ جائے گی اگر آپ لوگ پر چیز کرنا چاہتے ہیں 0332 80 جی گروپ میں وہ جو 559 پیام کسی ہے وہ کونٹیکٹ کر کے اوٹسپ کر کے یہ لے سکتے ہیں تینکیو موسیقی موسیقی